جب میں نیا نیا سعودیہ آیا تو بلکل دل نہیں لگ رہا تھا روزانہ گھر کال کر کے بہانے بناتا کہ کام بہت مشکل ہے ڈیوٹی بہت سخت ہے کفیل بہت تنگ کرتا ہے کھانا اچھا نہیں ملتا وغیرہ وغیرہ کہ کسی طرح بھی گھر والے مجھے پاکستان بلالیں پر گھر والے کسی بھی بات پہ نہیں آ رہے تھے انہی دنوں میں میرے قریب کا ایک لڑکا پاکستان چھٹی جا رہا تھا اس نے پوچھا کہ اگر پاکستان کچھ بیجنا ہے تو لے لینا میں لیتا جاؤں گا جس دن اس نے جانا تھا میں نے ایک خبز کا پیکڑ لیا اور اس کو دے دیا خبز مطلب یہ روٹی ہی ہوتی ہے جو پلانٹ میں تیار کی جاتی ہے جو کہ سعودیہ میں ہر کریانے کی دکان سے مل جاتی ہے پر پاکستان سے نئے جانے والے کے لیے کھانا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کا ذائقہ ہمارے ہاں جو روٹی بنتی ہے اس سے کافی مختلف ہوتا ہے میں نے اس ارادے سے خبز گھر بیجا کہ ان کو احساس ہو کہ میں کیا کھا رہا ہوں ادھر کتنی مشکل ہے پر اس لڑکے کے پاکستان پہنچنے کے دو دن بعد میری والدہ کی کال آئی جسے سن کر میں سمجھو قومہ میں ہی چلا گیا جسم سن ہو گیا گلہ خوشک ہو گیا آنکھیں نم ہو گئیں کال یہ تھی کہ پتر تو جیڑا تبرک پہ جیسی نا اور سارے رشتے دارانوں پورا نہیں آیا کسے اوندے جاندے دے ہتھ ہور پہ ہی دیں موسیقی موسیقی